عوض باللہ منی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پی ٹی آئی کے کارکنوں کے حوالے سے اس وقت یہ میں پروگرام کر رہا ہوں ان کے لیے ان کو ایک ایڈوائیس دینا چاہتا ہوں مشورہ دینا چاہتا ہوں وہ اپنے لیڈر سے ملنے کے لیے بچائن ہے اور حکومت نے یہ فیصلہ کر رکھا کہ لیڈر کو کارکنوں سے کسی صورت ملنے نہیں دینا کوئی بھی مومنٹ اور کوئی بھی تحریک جو ہے وہ بننے نہیں دی جائے گی اور یہ بھی باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ جب تک الیکشن ہوں گے تب تک کوئی عمران خان کو باہر نہیں نکلنے دیا جائے گا میں نے ایک پچھ ہی بیلوگ کیا ہے ویسے کوئی باتیں چل رہی ہیں آپس میں کوئی معاملہ تیہ ہو رہے ہیں بارال میں اگر وہ کارکن وہ دیوانے عمران خان کے جو اٹک جیل کے باہر جاتے ہیں اور ان کی ان تک رسائی نہیں ہے ان کے لیے ایک بڑی اچھی تجویز ہے کہ وہ اپنی بات عمران خان تک کس طرح پہنچا سکتے ہیں اسی طرح میں آپ کو ایک واقعہ سناوں گا امریکہ کا اور وہ واقعہ میں نے کس وقت دیکھا تھا یہ بھی آج اپنے پروگرام میں بتاؤں گا میرے چینل کو سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن کے بٹنگے دبالیں ناظرین دوزار اٹھارہ میں عمران خان صاحب وزیراعظم تھے ایک دم وزیراعظم تھے ان کو اچانک دورہ انہیں دعوت ملی وائٹ ہاؤس سے صدر ٹرام تھے اس وقت امریکہ کے دورے کی دعوت ملی تو اس وقت جنرل باجوہ جنرل فیض جنرل آصف غفور وہ آئی ایس پی آر کے سربراہ تھے یہ سارے لوگ عمران خان شاہ محمود قریشی اس وقت ایسج مجید جو تھے وہ ایمبیسٹر تھے وہاں پہ ادھر یو ایسے میں عابد سعید پی ایڈی کے ایک افسر ہیں وہ اس وقت وہ بھی ایمبیسٹر میں ہوتے تھے تو ادھر سے یہ ایک ڈیلیگیشن مختصر سا ڈیلیگیشن بارہ لوگوں پہ شاید مشتمل تھا یا پندرہ لوگوں پہ مشتمل تھا سرکاری شاہ محمود قریشی عمران خان ان کا ایڈی ان کا ایم ایس پرنسپل سیکٹری جنرل باجوہ جنرل فیض جنرل آصف غفور کور کمانڈر کوٹر یہ سارے لوگ جو ہیں وہ ساتھ ان کے گئے اس میں ایک جنرلیسٹوں کا ڈیلیگیشن بھی گیا جنرلیسٹوں کے ڈیلیگیشن میں میں بھی موجود تھا اب ہم نے جس دن وائٹ ہاؤس جانا تھا اس سے ایک دن پہلے میں وائٹ ہاؤس کا اپنے طور پہ پرائیوٹلی وزٹ کرنے گیا تو وہاں پہ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا عجیب منظر یہ تھا کہ ایک صاحب جو گورے تھے اور امریکی شہریت رکھتے تھے انہوں نے ایک بہت بڑا جو ہے سپیکر وہ رکھا وہا اور مائک لگا کے وہ صدر ٹرم کو گالیاں دے رہے ہیں تو ساتھ ایک پولیس آفسر کھڑا تین چار پولیس آفسر کھڑے ہیں ان کی سرکاری گاڑی بھی کھڑی ہے تو میں نے اس پولیس آفسر سے قریب جا کے پوچھا کہ یہ گالیاں کیوں دے رہا ہے اور آپ اسے گرفتار کیوں نہیں کر رہے ہیں تو اس نے مجھے لا جواب کر دیا اس نے کہا یہ امریکہ ہے اور ادھر ہر کسی کو اپنی رائے دینے کی ازادی ہے ازادی رائے ہے سکتے ہیں جو کرائیم نہ ہو بس مطلب جو آپ کا دل چاہے کر سکتے ہیں آپ اپنی رائے جو ہیں وہ ضرور دے سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کو یہ رائے ان کو یہ حق ہے حق کے رائے دی استعمال کرنے کا تو یہ صدر ٹرم کو جو گالیاں دے رہے ہیں یہ میں کہا اس نے سپیکر لگایا ہے مائک لگایا ہے انہوں نے کہا وہ اس کی ہے کہ ادھر سے جہاں پہ یہ کھڑے ہیں ادھر سے پہلے جنگلہ آتا ہے جنگلے کے آگے گراؤنڈ آتی ہے گراؤنڈ کے آگے وائٹ ہاؤس کی بیلڈنگ شروع ہوتی ہے اس سے بھی آگے جا کے صدر ٹرمپ جو ہے وہ رہائش وزیر ہیں یہ اس لیے ان کا یہ خیال ہے ان کا یہ حق ہے کہ ان کی ان کے جذبات اور ان کے خیالات صدر ٹرمپ تک ضرور پہنچے کیونکہ یہ ان کے حوالے سے ہیں تو اس لیے یہ بعض وہاں تک پچانے کے پچانے کے لیے کر رہے ہیں اور ہم اس کو گرفتار کرنے کے لیے نہیں کھڑے ہم اس کی فاضد کے لیے کھڑے ہیں کہ اس پہ کچھ حضرت ٹرمپ کا ہم ہی جو ہے وہ حملہ نہ کر دے تو یہ تو تھا امریکہ یہ ہے پاکستان اب یہ جو پیٹی آئی کے دیوانے عمران خان کے اٹک جیل جاتے ہیں وزاری باتیں عمران خان کو اپنی پریزنس پروف نہیں کر پاتے ان کو بھی چاہیے وہ سپیکر خرید لیں بڑے بڑے اور وہاں سے مائک لگا کے تو عمران خان کو مخاطب کر کے تو اپنے جذبات جو ہیں ان سے اگاہ کریں وہ آواز اندر تک عمران خان تک ضرور پہنچے گی مجھا پتا ہے پر ایک بات میں آپ کو بتا دوں اس میں یہ خطرہ ضرور ہے کہ لاؤڈ سپیکر ایکٹ کے تحت آپ پر مقدمہ درجنا کر دیا جائے پر اگر آپ پر مقدمہ درجو گا پھر بھی آپ پر ڈیالا جیل جائیں گے پھر بھی آپ کی ملاقات کا چانس ہے بہرحال میں نے آپ کو تجویز دی ہے عمل کرنا نہ کرنا آپ کا ذاتی حق ہے اپنے ہوتھ فیصل ادریس پرٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ